اسلام علیکم ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پیس کریں تینکیو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کرنسی مینوفیکٹرنگ پروسس یہ کچھ ریسورسی سے ہم نے یہ ویڈیو لی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرنسی مینوفیکٹرنگ ہے یہ بہت زیادہ سیفٹی کے ساتھ کی جاتی ہے اور ایون کیس کا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو بھی بہت سیف جگہ پر رکھا جاتا ہے اور کسی قسم کا اگر اس میں سے کوئی ایک مینومن کے ویسٹ کا بھی جو ہوتا ہے اس کی بھی کیلپلیشن اور حساب کتاب دینا پڑتا ہے اس میں جو سب سے پہلے اس میں سیپریشن ہے جو کہ اس کا مٹیریل ہوتا ہے اس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے سیپریٹ کرنے کے پروسس کے اندر آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈیفرنٹ مٹیریل ہے جس سے یہ نوٹ اور کاغذ بنتا ہے جو نوٹ ہے سپیشل قسم کا تو اس کو پلپ کی صورت میں اس کی مکسی کی جاتی ہے ان مکسی کے اندر اچھی طرح یہ مکسچر بن سکے اور یہ جو مکسی ہوتا ہے اور جو مکسی ہونے کے بعد اس کو جو کٹیل مشید ہے ان کے اندر دیجا جاتا ہے یہ سارا بیسے دیکھتے ہیں یہ سپریئے ہو رہا ہے اور سپریئے کے بعد یہ ایک کاغذ فلیم کاغذ کی شکل اختیار کر رہے گا اور جس میں اس کی پروپر کی کسی انسپیکشن کی جاتی ہے اور جو ریوز کے اوپر یہ ریوز کے اوپر چل رہا ہے اور یہ ساری آتوماتک مکسی ہیں یہ بیسکلی ڈینٹ کورٹ میں جو منوفیکٹرنگ کانپکٹ میں ہیں ان کی نیڈی ہو رہا ہے وہ ہمیں اپنی ٹیٹلیل دیجل کو شیئر کی گیا ہے کتا ہے یہ پروپر اس کی مشیننگ پروسا جو بیسکا پروسا پروسا جو بیسکا پروسا ہمتینکل پروسا 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 کیا جاتا ہے اس پر اپشن کی جاتی ہے دیلرنگ نوٹ بننے کے جانا اور اس میں ہر مرلے کی سٹیپ پر سٹیپ دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی دن سٹوٹ کی اجائیت ہی ہوتی اور قوالٹی کو یقینی بنائے جاتا تاکہ جبکہ یہ نوٹ آگے جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو اور اب یہ جو پیپر ہے یہ فینش پیپر کی شکل اختیار کر گیا ہے فینش پیپر میں آرہا جو نوٹ جس کے اوپر جو پرنسی ہے وہ پرنٹ ہوگی تو اس شکل میں یہ بھی آدمی کا ذا پوری کے پوری ایک ریلز کی صورت میں یہ بنتے ہیں ایک ریلز ہوتی ہے جس کے اوپر بعد میں پرنٹنگ کی جاتی ہے اب ان ریلز کو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ پرپر طریقے سے آہ اس ڈائی کے اوپر بٹھا رہا ہے اور اس کو آگے نیکس پرسس کے لیے فارور کرے گا جس میں اس کی کوالٹی کنٹرول کی جائے گی کہ یہ پرپر جو ان کی میرمنٹس ہیں آہ نوٹس کی وہ صحیح ہیں انسپیکشن کے لیے آس ان کی سائزیز چکنس اس کی کوالٹی اس کا پیپر آہ سٹرونگلیس شائننگ اس کے اندر جو سٹمپس ہیں وہ ایبی جس میں چیک نہیں جاتی ہے آہ اس کے بعد اس کو آٹومیٹک کٹنگ مشین میں جو موٹر دیمنا رہے اس کے اندر پھلیتا جاتا ہے اس میں آپ جیسے یہ دیکھتے ہیں کہ اپر پیٹسیں کٹنگ کی جائے گی نیکس پرسس کے لیے پرپیر کیا جائے گا جب یہ تھری پارٹس کے لیے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر ان تھری پارٹس کو الگ الگ پرنٹنگ مشین کے اندر پھلی لگایا جائے گا ابھی یہ جو پروسیز ہونے والا اس کو کہتے ہیں ونڈو ان پیپر اس کے اندر کی پیپرز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ سمارٹ ونڈوز ٹائپ کٹنگ ہو رہی ہے جو پروسیز کارڈ ہولوگرام سٹیپس یہ جو سٹیپس ہے جو پہ جس کو نال بھی ہم اپنے کرنسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے کہ اس چندر ہمیں شائننگ ڈیوائیڈ پر نظر آتی ہے یہ اس کو کیا جاتا ہے ابھی ہولوگرام سٹیپس کو اپلائیڈ کیا جائے گا وہ سپینڈ ہے جو میں جنل کٹنگ کی تس چندر ہولوگرام سٹیپس کیا یہ اس میں اپلائی کی جائیں گی ابھی یہ پورے کپورے وہ جو ایک تین ڈیوز شروع میں دکھائی تھی کہ کٹنگ ہوئی ہے ان کے اوپر یہ دو پروسیس ہونے کے بعد ابھی ویجوال انسپیکشن کریں گے کہ ہولوگرام جو بھی وہ شائع اور شائننگ سٹیپس بغیرہ ہیں ساری جو پروپر چکے سے انسٹیو بھی نہیں ہے اس پر کیونکہ اس میں زیرو ٹولیرنس ہے نوٹ کے اندر از یو نو بینکس کے اندر بعد میں اس کی انسپیکشن ہوتی ہے مختلف مراحل میں جاتا ہے اور یہ کسی بھی ملے پر یہ کوئی ایسی کوئی اپشن نہ رہ جائے کہ اس میں کرنسی کو جانلی کرنسی کی صورت ہے اس میں اس کی پروپر دیکھیں انسپیکشن ہوتی ہے ابھی اس پر جو نوٹ کا سائز اس میں اس کی کٹنگ کی جائے گی ریلز کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹوپر سائز میں کٹنگ کے بعد مشین اس کو پروپر کر رہی ہے نیکس پروپر سائز کے لیے پروپر کر رہی ہے نیکس پروپر سائز کے لیے سٹیب کو ہلائے کی قائلو کی جاتے ہیں اس میں در انسپیکشن ہے اس میں کٹنگ کے بعد کمپیوٹرائیت انسپیکشن ہے اس میں اس میں شامل ہوجه کے لیے اس میں دیکھیں اس میں اس میں ہولوگرام اس کے سٹیپس اس میں جو ملے جسے اس کی سٹیپس سز ہیں اس کی کٹنگ کی انسپیکشن اگر آپ کی ٹوپر اپنی پیسٹ انسٹی رہے ہیں آفٹر کٹنگ ابھی آٹومیٹک ٹریکنگ کی طرف جا رہا ہے جیسا کہ ناظرین آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس پروسیس کے ہونے کے درمیان میں اگر کوئی سیاہی یا کوئی کسی قسم کا کوئی مٹیریل ویسٹ بھی ہوتا تو اس کا بھی حساب ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ کس جگہ پہ مٹیریل ویسٹ ہو اور کیوں ہوا ہے اگر کوئی اس میں جو یہ کاغذ یوز ہو رہا ہے کسی جگہ پہ ویسٹ ہو گا ہے تو کیوں ہوا ہے اب اس کو پرنٹنگ مشین کو فیڈ کریں گے جو پروپر کٹنگ اور انسکرکشن کے بعد جو پیپرز جو پاس آوٹ پیپرز ہیں وہ پرنٹنگ مشین کو میں یہ انسکرکشن کریں گے انسے اندر اس کا جو پروپر پرنٹنگ ہے جو ان کے ہارس کی خرمتی جو وہ پرنٹ ہوں گے اس نے پروپر سیز کو انسٹ کیا جائے گا جو نوڈ پر سنگلہ دیئے جو اس کی اوریجنالٹی کو اور یہ صرف گورنمنٹ کے پاس ان کی پرنٹنگ مشین کو پروپر دیکھے سے پرنٹنگ کیا جاتا تھا کسی قسم کا تو اس کو پروپر کو ایسا نشان یا ایرو نہ آئے دیکھرے کلرز کو مکس کیا جا رہا ہے جس میں اور اس کلی نوڈیفرنٹ کسی سے دیکھر کلرز جو پاڑ میں ایک پری ڈیلٹائی کے ٹھیکٹر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اور یہ گرین ڈیفرنٹ ٹائپ کے لئے مشین میں کلرز کو بکھا رہا ہے یہ بیسکلی پرنٹنگ ہونے سے پہلے مشین کو رن کرتے ہیں اس کے بعد پرنٹنگ کا پروسہ سے ہوتا ہے اس طرح پوری کی پوری جو لوٹ ہوتی ہے وہ پرنٹ ہو کے باہر نکلتے ہیں اس کو نیچ ٹرانسفر ابھی وہ کوائیٹی کنٹرول کے سٹیپ پہ پھیڑ کریں گے اس میں پروپر ان کی جو سٹیمپ سے ان کو ایفیکٹ کیا جاتا ہے یہ جو نورس ہیں ایس پر ہمارے ایس اوپیز اور بینکنگ سیکٹر میں جو اس کے سٹینڈرز ان طبقے ہیں دیجیٹل مشین انسکشن مشین کو اس کو اپری کر دی ہے لیکن یہ سب کے سب شیٹس نہیں کی جاتی اس میں سے پروپیلٹی کے لحاظ سے کیا جاتے ہیں ڈیفرنٹ اس میں سے نکالنے کے بعد نورس کو شیٹس کو انسپیکشن کی جاتی ہے اور اس میں فریکنسی چیٹ کی جاتی ہے اور ایک جمپل وان تھوزن شیٹس میں سے ٹو شیٹس یا ٹری شیٹس کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں وہ پروپر مائکرو میٹر سے اس کی سٹیمپس اور ایفریکن کو میں یہ کر رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرینٹنگ ایرر اس میں نہیں آیا ناظرین اب ان شیٹس کو بہت احتیاب کے ساتھ نیکس پروسیس میں ٹرانسفر کیا جائے گا جس کے اندر ان کی پروپر جو نورٹ کا کرنسی کا سائز ہوتا اس کرنسی کے سائز میں اس کی کٹنگ کی جاتی ہے یہ جو سرک سکرین کا پروسیس ہے یہ بیسکلی نورٹ کی شائننگ کے لئے ہوتا ہے جو اس کی شائننگ کو انگریم کرتا ہے اس پر کرنسی کے جو ان کے منفیٹرنگ کے سیسو پی جائے اور سٹیانر جو اس کے مطابق اس کا یہ پروسیس کرتے ہیں تاکہ اس کی جو اریجنل اصلی نورٹ کی جو شکلہ جو شائننگ اس میں ہوتی ہے وہ اس پروسیس کے لئے اس کو لیا جاتا ہے ابھی شائننگ کے بعد اس کو دوبارہ پھر یہ دیکھیں بلکل اس کے اوپر شائننگ اور اریجنل نورٹ کی شکل میں آ چکے ہیں ابھی ان نورٹ کو پروپر طریقے سے، پوائٹی، ویجوال پوائٹی اور انٹیگلیو پرنٹنگ سے پہلے جو ویجوال انسپیکشن کریں گے اس کے بعد یہ انٹیگلیو پرنٹنگ کا ایک پروسیس ہے اس میں سے اس کو بجارا جائے گا جس میں اس کے پر آپ نے دیکھا ہوگا نورٹ کے اندر ایک نظر آتا ہے پھر طرح پنچنگ ٹائپ ہمیں کچھ نظر آتا ہے یہ وہ پروسیس ہے اس میں پنچنگ کی جاتی ہے جو اس کی انٹرنل پنٹ کو شو کرتی ہے ناظرین کے تمام کی تمام شیٹس نیسیجنا اس پروسیس میں سے جلدے گی اور اس کے بعد پھر یہ نیکس پروسیس میں ٹرانسفر ہو جائیں گی جس میں پھر اس کو کوائٹی کنٹرول جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی پروپر طریقے سے انسپیکشن کرے گا ناظرین ناظرین موسیقی مہ کرو میگیں موسیقی یہاں موسیقی 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 جو ہے وہ ایت پر میئرمنٹ جو پروپر کرنسی کا سائز اس کے مطابق انکٹ کی کمپلیٹلی کٹنگ کرے گا موسیقی موسیقی ابھی جو بھی کٹنگ والے جو نوٹس ہیں یہ سب کے سب ایک قوانٹٹی کے اندر پیٹنگ ہونے کے بعد ان کو دبوں کے اندر پیک کر دیا جائے گا ہر ایک دبے کے اندر ایک مخصوص کرنسی کی کوانٹٹی ہے جن کو پیک کیا جاتا ہے اور انہی مشین کے اوپر ان کو آٹومیٹک پیک کرنے کے بعد ٹیک کیا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں رہا جاتی کہ کوئی اس میں کسی قسم کی کرنسی کسی پیک میں کم ہو اور ایک دبے کے اوپر ایک دبے کے اندر دس تزال نوٹ ہوتے ہیں اس کے بعد حفاظت سے ان کو بینکوں میں پہنچا جائے جاتا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تینکیو سو مچ موسیقی